بیٹی سنا ہے اکرم تم سے ملنے آیا تھا جی بڑا سلجھا ہوا لڑکا ہے تم نے اس کی خاطر توازے کی کی نہیں یہ بھی تو اس کا اپنا ہی گھر ہے صحیح کہا تم نے اب وہ پرایا تو رہا نہیں اکرم میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ فضول کی باتوں کو لے کر بیجا زد نہیں کرتا سمجھتا ہے وہ اچھے برے کو مریضا صاحب حاضر ہو سکتا ہوں غفو صاحب آئیے 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 السلام علیکم بڑے عرصے کے بعد آپ کی دیڈار ہوئے ہیں ان سے تو آپ واقف ہیں ہماری دختر ہماری لختے جگر آدھا جتی رو تشیر رکھیے نا جی شکریہ کیسے آنا ہوا مریضا صاحب اللہ کے فضل سے میری بیٹی کنیز بانو کی شادی دلشاہ صاحب کے بیٹے سے طے پائی ہے ماشاء اللہ مبارک ہو مبارک ہو شکریہ شکریہ اللہ نے بھی کیا نظر کرم کی ہے ان پر بڑے خدا پرست انسان ہیں بیٹا بھی تو ہیرہ ہے مریضا صاحب باپ بیٹے دونوں کا ایک ہی کہنا ہے دہیج کے نام پر ایک پوٹی کوڑی بھی نہ لیں گے میری بیٹی کے تو نصیب کھل گئے مریضا صاحب لڑکا سرکاری نوکری کرتا ہے تنخوا بارہ ہزار روپے ایسا نیک داماد تو نصیب والے کو ہی ملتا ہے مریضا صاحب بے شک میں آپ سے سوفی صدی متفق ہوں یہ دعوت نامہ قبول فرمانی شکریہ ہم ضرور آئیں گے اور اپنے اہل و ایال کو ساتھ لے کر آئیں گے اے جی ایک گزارش ہے ہاں ہاں کہیے وہ یہ کی میں چاہ لاتی ہوں سمجھدار بچی ہے آپ کچھ کہنا چاہتے تھے جی ہاں وہ کیا ہے کہ آپ برا مت مانیے گا دیکھئے آپ بے تکلف ہو کے کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سنا ہے کوئی جن پہلے کسی شادی میں گئے تھے آپ لوگ وہاں بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا جی ہاں لیکن آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں جی میری بیٹی کا رشتہ کریمن بی کا ہی لگایا ہوا ہے میں چاہتا ہوں احتیاطاں آپ اکنی بیٹی کو وہاں ساتھ نہ لائیں تو ہولے ملاک کوئت پتتمیزی کی بھی حد ہوتی ہے کفور صاحب جل جل آپ یہاں سے کیوں کہ میری بیٹی تلاک شدہ ہے آپ نے ایسا کہنے کی جررت کی کان کھول کے سن لیجیے بدنصیب میری بیٹی نہیں بدنصیب وہ شخص ہے جس نے اسے تلاک دیا ہے آپ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی کا سایہ آپ کے گھر پر نہ پڑے تو لانت ہے آپ کے گھر پر اور آپ کی چار دیواری پر اور رات پر میں خود اپنا سایہ اس پر نہیں پڑھنے دوں گا چل جائے دفعہ ہو جائے یہاں سے مرزا صاحب میں نے کہا چل جائے اس رکے پر اللہ پاک کا نام لکھا ہے ورنہ اسے پھاڑ کر آپ کے موپر بارتا لے جائے اسے جائے دوائے جائے اللہ پاک کا نام لکھا ہے مرزا آدمی اللہ خدا اللہ اللہ کیا قصور ہے میری بیٹی کا کہ اسے طلاق دیا گیا ہے اسے کوئی کچھ کیوں نہیں کہتا جس نے یہ ستم ڈھائے ہیں یا پروردگار یہ کیسا سماج ہے یہ کیسے تن نظر بندے ہیں تیرے اتنا بھی نہیں سوچتے کہ اس باپ کا سینہ پھک جائے گا یا پروردگار رہ کر رہ کر میری بیٹی میری بیٹی نارو میری بیٹی نارو یہ کیسی سا زامر رہی ہے بجھے ابو آپ تو لوگ غموں سے لڈھال ہو گئے ہیں صرف میری بجے سے میں آپ کی لئے غموں کی بجے بند گئی ہوں مجھے آپ کے آنسو نہیں دیکھے جاتے کیا بیٹی میں تمہارے آنسو دیکھ سکتا ہوں بیٹی صبر سے کام لو مجھے آپ کو کچھ دیکھنا چاہتی ہے اور بھو اور کچھ نہیں چاہتی ہے میری بچھی اللہ بہت بڑا ہے خوشیان ضرور واپس لوٹیں گی میری بچھی ضرور واپس لوٹیں گی بس تم تم رونا بند کر دو میری بچھی میری بچھی میری بچھو سمیر سمیر کیسا رہا تمہارا آفیشب دور بہت اچھا رہا تو دن کے لئے گئی تھی تین دن لگ گئی کام تو ہو گیا نا ہاں کام ہو گیا میں سب کچھ فائنل کر رہا ہوں ادنان تو بہت خوش ہو گیا ہے نا کم سے کم تم نے اس کی دوستی کا حق تو ادا کر دیا what do you mean what do i mean what do i mean i mean کہ میں بہت سلیل ہوں بہت سلیل ہوں جو تم پر میں نے پروسا کیا تمہارے لئے میں نے اپنا گھر بار چھوڑا اپنے مابا کو چھوڑا انہ کا ماسون دل توڑا سیل تمہارے لئے this is what i mean سمیر پلیس 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 تمہیں یہاں سے چلے جاؤ اچھا اتنی نفرت دکھا رہی ہے تم مجھ سے کیوں دیکھو دیکھو سمیر مجھ سے بیس مت کھا سمیر 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 تم کہتی نہیں ہوں کرتی ہو اور تو تم نے مجھے اپنی زندگی سے کر ہی دیا ہے کیوں کس لئے میرے پیار میں تو کبھی نہیں آئی تمہاری نیت میں فرق ضرور پڑ گیا ہے سمیر بیکار کی باتیں مت کرو تمہاری باتوں میں کوئی سچا ہی نہیں تو کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم افیشل ٹور پہ نہیں بلکہ اپنے لئے گئی تھی اور اگر یہ سچ ہے تو تم نے مجھ سے جھوٹ چکا کیوں نہیں بتایا مجھے کہ ادنان بھی تمہارے ساتھ گیا تھا ہاں ادنان بھی میرے ساتھ گیا تھا اور وہ کیوں گیا تھا اس کی سپائی دینے کی ضرورت مجھے نہیں یہ کیوں نہیں کہتی کہ تم مجھے اپنی اوقات نہیں بتانا چاہتی ہو لیکن میں تمہارے اوقات اچھی طرح سے جان چکا انہاف سمیر تم اپنی حد پار کر رہے ہو حد؟ اے وفا کی حد تو تم کب کی بار کر چکی ہو جب تک میرے پاس دولت تھی جب تک میرے پاس ٹیٹس تھی تم بیری تھی آج میرے پاس کچھ بھی نہیں اور تم نے اپنا رنگ بدل دیا انہاف سمیر بہت ہو گیا اب تم یہاں سے جا سکتے ہو بس یہی سننا چاہتا تھا میں میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کتنی ہمت ہے تم میں میرے مو پر اپنی نفرت کا زہر اگلنے کی اتنام کا ساتھ مل گیا تو ہمت بھی مل گئی بہت بہت نچالیا تم نے مجھے اپنے اشاروں پر اب تمہیں کوئی اور مل گیا ہے نا تیرے اشاروں پر ناشنے کے لئے ہاں مجھے کوئی اور مل گیا ہے جو تمہاری طرح کنگال نہیں اس نے اپنے بل پر اپنا سٹیٹس بنایا ہے مجھے بھی سٹیٹس چاہیے مجھے بھی دولت چاہیے جو تم مجھے نہیں دے سکتے اس چھوٹے سے گھر میں رہ کر مجھے گھٹا نورتی ہے مجھے تمہارے گھر میں نہیں دینا تھا مجھے تو اس بنگلے میں رہنے کا ارمان تھا جا تم پہلے رہتے تھے ایک سوہاک کا جوڑا دے کر اس بنگلے میں رہنے کا حق تو نہیں دلا پائے تم مجھے تم میرے لئے کیا کر سکتے ہو ہاں تم میرے لئے کیا کر سکتے ہو تم میرے لئے کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں زندگی بہت چھوٹی ہوتی ہے اور اس چھوٹی سی زندگی میں مجھے بہت کچھ پانا ہے مجھے میری منزل مل گئی ہے تمہارا پیار تمہیں مبارک ہو مجھے نہ تمہارے پیار کی نہ تمہاری ضرورت ہے ملتا ہے ملتا ہے لا 了 ملتا ہے